السلام علیکم جی یوٹیوب کی دنیا کے دوستوں کو حافظ محمد عمران خوشحام دیت کہتا ہے بری خبر کے ساتھ کہتا ہے نیوزیلنڈ کے بعد پاکستان کا دورہ جو انگلینڈ کا تھا انہوں نے بھی پاکستان نہ آنے کا اعلان کیا ہے آج انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر جس کو بنیاد بنایا تھا نیوزیلنڈ نے اور وہ پاکستان میں کرکٹ کھیلے بغیر وطن واپس چلے گئے تھے آج اس قسم کا ہی فیصلہ انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے کیا ہے اور یہ دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا تھا کہ جب انگلینڈ کی ٹیم یہاں سے گئی ہے تو اس کے بعد نیوزیلنڈ کی ٹیم یہاں سے گئی ہے تو انگلینڈ کا دورہ بھی پاکستان کسی طرح بھی ممکن نہیں تھا بہت ہی اس کے لیے حالات خراب تھے گدشتہ پرس جب پاکستان انگلینڈ کا دورہ کرنے کے لیے گیا تھا اس وقت بھی حالات وہاں پر اچھے نہیں تھے لیکن پاکستان کی ٹیم نے وہاں دورہ کیا پاکستان آنا تھا جی انگلینڈ کی منز اور ومنز دونوں ٹیموں نے اور ان دونوں ٹیموں کا جو پاکستان آمد تھی وہ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے اس فیصلے کے مطابق اب وہ دورہ ختم ہو گیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو چیزیں تھیں ورلڈ ٹی ٹونٹی چیمپنشپ کی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے ان کو بھی شدید دھچکہ پہنچا اور اس کے ساتھ اس دھچکے سے بڑھ کے تیاریوں کے دھچکے سے بڑھ کے پاکستان کی ساکھ کو پینل قوامی سطح پر جس طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اس کی تو تلافی ہی ممکن نہیں ہے اب انگلینڈ ٹرکٹ بورڈ کا یہ فیصلہ جہاں پر ان کے کھلاڑیوں کی ذہنی صحت کو مد نظر رکھا گیا ہے یہ فیصلہ کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے کروڑوں لوگوں کی ذہنی صحت کو اور دنیا بھر میں عربوں جو شائقین کرکٹ ہیں ان کی ذہنی صحت کو انہیں کوئی خیال نہیں آیا کیونکہ پاکستان کی کرکٹ کو فالو کرنے والے جو دنیا میں بسنے والے کروڑوں لوگ ہیں وہ یقیناً اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں اب دیکھنا یہ ہے جی کہ اس کا ہوتا کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کچھ بھی نہیں ہونا یہ دنیا ایسے چلتی رہے گی پاکستان کو کئی برس تک کرکٹ کی دنیا سے تنہا رکھا گیا جب ہمیں یو ای میں کھیلنا پڑا اور اب جب گزشتہ چند برسوں سے دوہزہ پندرہ سے اب تک پاکستان میں بینرد قوامی سطح کی کرکٹ بحال ہو رہی تھی غیر ملکی ٹیمیں یہاں پر آ رہی تھی ایک ملک پر سے پھر اس کو اوپر تلے یہ دھچکے لگے ہیں اور یہ یقینی طور پر کوئی اچھی خبر پاکستان کی کرکٹ کے لیے نہیں ہے صرف آپ پاکستان علی دنیا کی کرکٹ کے لیے بھی یہ خبر اتنی اچھی نہیں ہے